خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے اصل اصل نام جو ہے وہ آپ کا رضی الدین محمد باقی خیل جی رحمت اللہ ہے یہ آپ کا اصل نام ہے تو خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ یہ باقی بللہ کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہو گئے آپ کے بارے میں جانبی قاضی عبدالسلام خیل جی سمرقدی آپ کابل کے مشہور جج تھے اور صوفی عالم تھے لفظ قاضی سے آپ کو پتہ چک لیا ہوگا یہ خاجہ باقی بللہ کوئی عام معمولی خاندان کے فرد نہیں ہے یہ واقعات ہے زبردست خاندان کے والد اکرام چیف جسٹس ہیں جج ہیں کابل کے اور کابل افغانستان کا دارو الحکومت ہے اب بھی اب بھی بڑا مشہور ہوتا ہے کابل وہاں کے آپ چیف جسٹس ہیں خاجہ باقی بللہ احمد اللہ علیہ یہ پایدہ بھی افغانستان کے موجود افغانستان کے دارو الحکومت کابل کے اندر ہوئے نو سو اکتر ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور وصال آپ کا ایک ہزار بانہ ہجری میں ہے وہ اگر حساب لگایا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل آپ نے چالیس سال جو ہے وہ صرف صدقی ہوتا ہے لگتا ہے کہ کوئی میسیج تھا کوئی آپ کے باس امانت تھی کوئی پیام تھا جو صرف پہنچانا تھا حاصل کرنا تھا پہنچانا تھا اٹھائے جانا تھا آپ کی جب والدہ ماجدہ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ سید خاندان سے تعلق کرتی یہاں ابید اللہ احبان بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے خاندان سے یہ تھی ماں اکنے آلہ خاندان تھی اور والد اگرامی چیف جسٹس کابل کے بیٹا خاجہ باقی بلا کیوں نہیں پیدا ہو پانچ سال کی عمر میں خاجہ باقی رحمت اللہ علیہ نے خاجہ ساد رحمت اللہ علیہ سے قرآن مجید جو ہے قرآن سال کی عمر میں خاجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لی اس کے بعد آپ مروضیات ہو پھر وہی مجید تھا تو یہ کی تو تعلیم ہوگی اب پڑھنے میں قرآن اور حدیث ملہ صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے اب یہ حلوائی وہ بٹھائی وارے جو بناتے ہیں انہیں حلوائی کہا جاتا ہے تو ملہ صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے دین جو ہے وہ سی کا تصویف نہیں ہوتا تصویف حبالہ دیتا ہے تو ملہ محمد صادق صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے قرآن حدیث انکائیلنس انہیں کے ساتھ ہی گئے آپ اپنے استاد ملہ صادق حلوائی رحمت اللہ کے ساتھ ہی ماں بڑھا ہونے آپ سنٹرل ایشیا کی طرف آگے آپ چلے گے اس وقت سنٹرل ایشیا تو ہوتا یہ تصویف کا مرکز تھا صوفیہ اکرام نہیں آتے تھے آپ نے دیکھا یہ مغل بادشاہ یہ امیر تیمور یہ صوفیہ کا خلا ہے صوفیہ کی تربیت کا ردیجہ ہے جو اس کے اندر قرآن تھا تو وہ مرکز تھا یہ صوفیہ کا یہ بھی اپنے استاد کے ساتھ وہاں جب مہنچے تو خاجہ باقی بھی تھا لیکن در بچپن ہی سے کال سے زیادہ حال کی طرف طبیعت مائر ہوتی تھی قرآن پڑھا حدیث پڑھ لیکن زیادہ تر ان کی پڑیت جو ہمارے ہوتی تھی تصویف کی طرف تو جب وہاں پہنچے یہ تصویف کے مرکز کے اندر تو سینگل و صوفیہ سے ملاقات ان کی صورت اختیار کی مگر طلب بڑھتی جا رہی ایسے لیکن جیسے تشنگی باقی ہے کچھ چیز چاہیے مجھے ایک روز تصویف کی کتاب پڑھ رہی تھی خجا باقی بھی لائے رحمت اللہ کتاب پڑھتے گئے ایک طرح سے لائٹ نور کمرے کے اندر لائٹ ہو گئے اس لائٹ کا کمرے میں آنا تھا کہ قیفیت عجیب ہو گئی سب کچھ چھوڑ شاہد کیا چھوڑ شاہد گیا بدخشان بدخ اس کے جنگلوں سہراؤں پر پھرنے رکھے جو کوئی مجزوب نظر آتا خجا باقی بلا اس مجزوب کے پیچھے بھاگنے لگ دا اس کے پیچھے لگ زیادہ تر آپ نے زندگی مجزوبوں کے پیچھے گزاری ابترائی جو زندگی آگے مجزوب کے پیچھے بھاگنے مجزوب جو ہے وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے وہ چی کرتے ہیں کیچڑ میں گیا یہ پیچھے کیچڑ میں مجزوب کیچڑ میں یہ بھی کیچڑ میں مجزوب جو ہے وہ بھاگ رہا ہے یہ بھی پیچھے جا رہے ہیں پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں مجزوب ان مجاسیب مجزوبوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لہور پہنچنے ہیں لاہور بہت پرانا شہر پاکستان کے لوگی سے جانتے ہیں لاہور جہاں تاتا رنگ باشری ہوئی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے ان لاہور پہنچے ہیں لاہور میں ایک مجزور تھے ان کے ساتھ جو ہے بچل دے رہا تھے ان کے پیچھے پیچھے اور وہ مجزور آپ کو معلوم ہے کہ مجزور جو ہوتا وہ توجہ کام دے رہا تھا وہ توجہ نہیں دیتا وہ اپنے ہام میں گم رہتا ہے اس کو دنیا دنیا کی خبریں کی ہوتے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے ایک سال بزر رہا ہے سردی ہے سردی کی فکر میں گرنی ہے گرنی کی فکر میں اور خاجہ باقی بلا اس مجزور کے پیچھے پیچھے لاہور کے اندر وہ بڑا مجزور کو جب کبھی دھیان ہوتا تو بھگا رہے جلو چلے جاؤ یہاں سے بھاک جاؤ لیکن آپ پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے ایک دن مجزور کو رحم آگے مجزور کو رحم آیا شفقت کی پاس بھی بلائے اور بٹھا ہے کہنا کہ سنو بیٹا میرے پیچھے مطلب ہو میرے پاس تمہارا فیض نہیں ہے جاؤ تم واپس چلے جو جب انہوں نے یہ کہا تو سچوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ دیونے لگ جاتی اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی سچا جب کوئی بات کرتا ہے تو اسی دیل میں جلی جاتی آپ ہاں سے اٹھیں جب واپس جانے لگتی تو کسی نے مشورہ دیا پیچھے گئے یار رضی الدین تم کیوں یہ آرہے ہو واپس یہ اکبر وایشہ ہے اس کی فور پہ شامل ہو جاؤ دلخواں ملے گی تھارڈ بات سے آپ لائچ گزارنا اس کو راپ پہ رکھنے لگتا ہے میرا مقام کچھ اور ہے میں کچھ اور حاصل کرنا چاہوں لاہون سے زیتا کشمیر گئے خجاباتی بھی گا کشمیر میں جا کے بابا والی ہی ہوئے ہیں ان کے پاس رہنے لگے ایک جگہ میں نے ولی بھی پڑھا ہے اور جب ان کی وفات ہوئی ان کے ساتھ رہیں انہوں نے ذکر ایسا جو ذکر کرنے کا صحیح طریقہ تھا وہاں سے ذکر نقشمندی سرسلے کا صحیح سبخ جو ہے انہوں نے لیا ان کی جب وصال ہو گیا پھر یہ دہری ہے یہ پہلا چکر ہے قجاباتی بلا رحمت اللہ کے نہیں پندرہ سو بانمے میں قدب عالم شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا آپ بخارہ چلے جاؤ آپ کا فیض یہاں نہیں ہے آپ بخارہ جاؤ آپ دہری سے بخارہ جا رہے تھے آپ یہ آپ کا پہلا چکر ہے لہور لہور سے کشمیر کشمیر سے دہری دہری سے پھر آپ بخارہ واپس جا رہے ہیں تو بخارہ جب جا رہے تھے تو یہاں خاجاباتی بلا رحمت اللہ کو خاجاباتی رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا خواب کیا خاجاباتی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظر آئے پر فرمانے لگے جلد آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے انتظار کی تشویش کو دور کر رہے ہیں یہ خواب میں وہ نظر آئے خاجاب قدیر رحمت اللہ علیہ نظر آئے پر فرمانے لگے جلدی آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں موسیقا